خونا دوں میں پاکے تم کو آئی یقینہ خود پہ ہم کو جیسے ندی کو کنارہ ملا میں نے جو چاہا مجھ کو وہ ہی ملا ہلو گائز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کنسپٹ بتا دیتی ہوں کہ آج کا ویڈیو جو ہے کیوں شوٹ کیا گیا تھا ایکشلی گھر سے کچھ فیملی میمبرز آئے تھے تو ان کے ساتھ ہم گھومنے گئے تھے اس کی وجہ سے یہ ویڈیو شوٹ کیا گیا تھا اور یہ ویڈیو ہم نے جس پریکٹس کے لیے شوٹ کیا تھا بہت ایڈ دے اینڈ پھر میں نے سوچا کہ چلو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں بہت سارے لوگ چنڈی گھر آتے ہیں ایک دن کے لیے اگر آپ آتے ہو تو کونسی جگہ وزیٹ کر سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا سکتے ہوں بلس ویدر کی کنڈیشنز کیسی ہے اس ٹائم پر وہ بھی میں آپ کو بتا سکتے ہوں تو چلیے ابھی تک آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم آپ کو کہاں لے کر آئے ہیں میں بتا دیتی ہوں کہ آج ہم چنڈی گھر کی دو بہت ہی بیوٹیفل پلیسز پر لے کر آئے ہیں جو ہے رو گارٹن اور سکھنا لے اس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز اور ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پر دیکھنے کو مل جائیں گے لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس رو گارٹن کی ایکشل سٹوری کیا ہے اور سکھنا لے کی ایکشل ہسٹری کیا ہے تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں پہلے رو گارٹن سے تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ رو گارٹن کس نے بنایا ہے اس کے پیچھے کس کا دماغ ہے یہ ساری چیزیں کس کے دماغ کی اوپر چھے تو آپ میں سے بہت زارے لوگوں کو پتا بھی ہوگا لیکن میں بتا دیتی ہوں کہ یہ رو گارٹن جو ہے مسٹر نیک چند سینی سر نے بنایا ہے جو کی 1957 میں انہوں نے بنانا سٹارٹ کیا تھا ایک چھوٹی سی جگہ سے شروع کیا تھا اور آج وہ 40 اکر 40 اکر زمین پر بنا ہوا ہے اور اس گارٹن کی سب سے خاص بات پتا ہے کیا ہے یہ گارٹن کمپلیٹلی ویسٹیج مٹیریل سے بنایا گیا ہے یعنی کہ انڈروسٹریل ویسٹ ہوتا ہے ہوم ویسٹ ہوتا ہے یا پھر کسی بھی طرح کا ویسٹیج ہوتا ہے ان سب چیزوں پر بیسٹ یہ گارٹن بنایا گیا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کی کس طرح کے ویسٹیجزیں ہاں پر یوز ہوئے ہیں جیسے کی بوٹلز ہوگئی بینگلز ہوگئی پائکس ہوگئی یا پھر جو پوٹس ہوتے ہیں سنکس ہوتے ہیں اور جو واش ویسنز ہوتے ہیں اس طرح کی جیگل سے یہ بنا ہوا ہے اور سب سے بڑی بات جو یہاں کا مین اٹریکشن ہے وہ ہے وارٹفال اب ہم سوچتے ہیں کہ وارٹفال آتا کہاں سے ہے اتنا پانی آتا کہاں سے وہاں پر اور تو ہم جیسے چنڈیگر جیسی جگہ پر رہ رہے ہیں تو یہاں پر پانی ملنا ویسے ہی impossible ہے تو وہ وارٹفال آتا کہاں سے ہے اس کو کیسے ریسائیکل کیا گیا ہے تو اس کے پیچھے کی سٹوری یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی یعنی کہ رو گارڈن کے ساتھ ہی سکھنا لیک بھی پڑتی ہے تو آپ کو پتا ہی ہے کہ لیک کا مطلب پانی تو وہاں کیا کیا گیا ہے اس پانی کو انٹرلنکٹ کیا گیا ہے رو گارڈن کے ساتھ یعنی کہ جو وارٹفال آتا ہے وہ سکھنا لیک کے پانی سے آتا ہے یہ چیز کرنے کے لیے یہ چیز کرنے کے لیے ایکسٹر لیول آف برین سو ان دات کیس وی ریلی اپریشیٹ نیکچن سر اور سب سے بڑی بات کی اس ٹائم پر اور اس جگہ پر سیٹی میں ایک نیچر کا فیل لینا ویسے ہی بہت مطلب پوسیبل نہیں ہو پاتا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے تو ان کا جو یہ آئیڈیا تھا کہ نیچر کو یہاں لے کر آنا اب یہاں پر جب شروعات کی گئی اس گارڈن کی تو بہت سارے لوگ آتے تھے میڈیٹیشن کرنے کے لیے میڈیشنز آتے تھے اپنی پریکٹیسز کرنے کے لیے لوگ بکس ریڈ کرنے آتے تھے اپنا پیس آب مائنیاں پر ڈھوڑنے آتے تھے سٹی کی اتنی بھیڑ بھاڑ والی جگہ سے دور اپنے آپ کو ایک طرح ریلیکس کرنے کے لیے وہ یہاں پر آتے تھے اور اس جگہ آپ جا کر دیکھو گے بہت ہی اچھی جگہ ہے آپ کو یہ فیل ہی نہیں ہوگا کہ آپ چندگر جیسی جگہ پر گھومنے کے لیے آئے ہو چندگر جیسی اس لیے کہہ رہی ہوں نو ڈاؤٹ چندگر جیسی بھیڈیوٹیو لیکن ایک نیچر کا جو ٹچ ہے وہ سیٹیز میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے یہاں پر ٹریز لگائے گئے ہیں یہاں پر واتر فال ہے یہاں پر ایسی کئی چیزیں ہیں جو آپ کو دیکھ کر بہت اچھا لگے گا جانا نہ دے سی تو جانا نہ دے سی تو کر ہو سکے تو تم ذرا کہنا مجھ میں دیکھی تھی کیا کمی تو اب نیکچن سر کے جانے کے بعد جو گومنٹ ہے وہ اس جگہ کا خیال رکھتی ہے وہ اس جگہ پر نئی نئی دیولپمنٹس کرتی ہے اور آپ کو ایک اور خاص بات میں بتانا چاہتی ہوں کہ اس جگہ پر ڈیلی کے کم سے کم فائف تھاؤزنڈ لوگ وزٹ کرتے ہیں اور ابھی تک کم سے کم بارہ ملین لوگ جو ہیں وہ اس جگہ کو وزٹ کر چکے ہیں تو اگر آپ اس جگہ آنا چاہتے ہو تو آپ کو آنے کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے چندگاڑا کے آپ کو سیکٹر فور میں روک آرڈن کے لیے آنا ہے اور اس کے بعد آپ کو اندر جانے کے لیے ٹکٹ لینے پڑے گی جو کہ 30 روپیز پر ہیڈ آپ کو ملے گی اور اس کے بعد آپ اندر کسی بھی ایڈیا میں وزٹ کر سکتے ہو اس کے بعد اندر آپ کو کوئی بھی ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے اور اندر جا کر اگر آپ کو کچھ کھانے کا مند کرتا ہے تو وہاں پر ایک چھوٹا سا کیفیٹیریا ہے وہاں پر آپ کچھ کھا سکتے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 40 ایکل سلینڈ پر بنا ہوا ہے that means it takes lots of time جگہ کو پورا وزٹ کرنے کے لیے تو آرام سے اندر جاتے ہوئے 2-3 آرز کا ٹائم لگتا ہے اندر پورا وزٹ کرنے میں تو آپ اس کے اقارڈنگ اپنا ٹائم مینج کر سکتے ہیں then آپ اس چھوٹا کو وزٹ کر سکتے ہیں ہم نے تو کی تھی بس وفا پھر کیوں نصیبہ ہوا تو خفا یہ نا تھا مجھ کو بتا آپ جسے ہونا پڑے گا جدا خواہش ادھوری خواب ادھورے روح سے پھر بھی ساتھ ہے ترے جانا نہ دوسے دو جانا نہ دوسے دو جانا نہ دوسے دو تو چلیے اب ہم جا رہے ہیں سکھنا لیک کی طرف جو کی سیکٹر ون چندگر میں ہے اور یہ لیک 1958 میں بنی تھی رین وارٹر کی وجہ سے بارش کا پانی اکٹھا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے یہ لیک یہاں پر بنی آرٹیفیشل لیک اور اس کے ساتھ ہی ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ شیوالک ہیلز کے بلکل بوٹم میں پریزنٹ ہے اور یہاں وزٹ کرنے کا سب سے بیس ٹائم ہے مورننگ میں اور ایوننگ میں بکرز وہاں سنسٹ بہت چھا دیکھتا ہے اور مورننگ میں آپ وہاں میڈیٹیشن کرنے آ سکتے ہیں جوگنگ کرنے آ سکتے ہیں ایکسرسائزز کرنے آ سکتے ہیں مینلی سبھی لوگ اسی ٹائم پر آتے ہیں دن میں بھی آپ آ سکتے ہیں اور بوٹنگ کر سکتے ہیں اور بھی وہاں پر ایڈونٹرس ٹیزیں آپ کر سکتے ہیں لیکن آج کل جیسے کی گرمی کا موسم چل رہا ہے تو بیسٹ جو ٹائم ہے وزید کرنے کا لیک کو وہ ایوننگ کے ٹائم پر ہے جبکہ سنسٹ ہو رہا ہوتا ہے یا پھر اگر آپ مورننگ میں آ سکتے ہیں that would be best سو گائز this was all about today's video آج کا ویڈیو یہی ختم ہوتا ہے اور آگے کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ کو کرنا ہوگا چانل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کر دینا so that notifications آپ کو چل دی سے مل جائے سو گائز ملتے ہیں پھر نیکسٹ vlog میں تب تک کے لیے آپ سبھی لوگ اپنا خیال رہے ہیں خونا دوں میں پا کے تم کو آئے یقینہ خود پہ ہم کو جیسے ندی کو کنارہ ملا میں نے جو چاہا مجھ کو وہ ہی ملا کیا دل میں تیرے میری جگہ ہے